بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروین کے پکوان میں خوش آمدید آج بنایا ہے میں نے بہت ہی مزے کا برث ڈے کیک اگر آپ کے گھر میں کسی کی برث ڈے ہے یا کسی کی انیورسٹی ہے یا کوئی اور خوشی کا موقع ہے اور آپ اس موقع کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے باہر سے کیک لینے جانا ہے تو آج کے بعد آپ کو باہر سے کیک لینے کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ ہی آپ بیکری جیسا کیک بلکل آسانی سے اور بہت ہی کم خرچے میں ریڈی کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیک میں نے کیسے بنایا ہے مولڈ کو میں نے اچھی طرح سے گریز کر کے اس کی نیچے اس طرح سے پیپر لگا دیا ہے اور اب میں بیٹر ریڈی کر لیتی ہوں چار لوں گی میں انڈے اور انڈوں کو میں نے سفیدی اور زردی الگ الگ کرنی ہے اس طرح سے میں توڑوں گی اس کو درمیان سے اور پھر اس طرح سے کرتے ہوئے میں سفیدی اور زردی الگ الگ کر لوں گی انڈوں کو کوشش کریں کہ آپ پہلے فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں تو پھر یہ آسانی سے سفیدی اور زردی الگ الگ ہو جائیں گے اب میں سفیدی کو بیٹ کر لوں گی اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ ایک کریم کی شکل میں آ جائے اب میں ڈالوں گی اس کے اندر چینی چینی لی ہے میں نے ہاف کپ اور چار انڈوں کی سفیدی لیے سفیدی کو اس طرح سے بیٹ کرتے ہوئے تھوڑی تھوڑی چینی اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی اور اس کو بیٹ کرتی جاؤں گی جبکہ چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ سفیدی اچھی طرح سے بیٹ ہو جائے تو پھر میں ڈال دوں گی اس کے اندر اس کی زردی اب ڈال دیتی ہوں اس کے اندر اس کی زردی اس کو بھی اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے دیکھیں یہ سائز میں ڈبل ہو چکا ہے اب اس کے کافی کریمی شکل میں آگیا ہے ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اور ایک ٹی سپون لیا ہے بیکنگ پاوڈر ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا سے اس طرح سے میں اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی اور سپیچولا سے میں اس کو فولڈ کرتی جاؤں گی اس کو بلکل ہلکے ہاتھوں سے فولڈ کرنا ہے تاکہ یہ بیٹر جو ہے یہ نیچے بیٹھ نہ جائے جیسے یہ فلفی سا ہوا ہے سارا کا سارا یہ میدہ مکس کر دیں اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اور سارا کا سارا اس کے اندر مکس کر دیں گے بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو مولڈ میں ڈال دیتی ہوں اب ایک سٹک لیں گے اس طرح سے اور اس کے اندر اس طرح سے پھیڑ دیں گے تاکہ اس کے اندر سے اچھی طرح سے ائر نکل جائے سارے ببلز اس کے ختم کر دیں گے اور پھر رکھ دوں گے میں اس کو ایک پتیلے کے اندر پتیلہ میں نے پہلے سے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے اندر رکھا ہے میں نے ایک نیچے سٹینڈ کوئی بھی نمک وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایسے سٹینڈ رکھ ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے میں یہ رکھ دوں گی اور اب میں اس کو ڈھکن لگا دوں گی تقریباً چالیس منٹ میں اس کو لو فلیم پہ بیک کروں گی چالیس منٹ کے بعد میں اس کو کھولوں گی کیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس طرح سے کناروں کو الگ کر لیں گے کناروں سے الگ کر لیں گے چھوڑی سے اور اب اس کا پیپر ہٹا دیں گے بہت ہی زبردرست بہت ہی مزے کا سپونجی کیک ریڈی ہوئا ہے بہت ہی اچھا سپنج بنا ہے اس کا بہت ہی سوفٹ ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں ایک چھوڑی سے آپ نے اس کو اس طرح سے سینٹر سے کٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کو دھاگے سے بھی کٹ سکتے ہیں کیک کے میں نے دو پیسیز کر لیے اب کریم کو بیٹ کر لیتے ہوں میں نے اس طرح سے برف کچھ پیسیز توڑ کے اس طرح سے باول میں ڈال لیے کریم اور باول اس کے اوپر رکھ دوں گی تاکہ یہ کریم تھنڈی رہے اب میں اس کو بیٹ کر لیتے ہوں کریم لی ہے میں نے ایک کپ دو پاؤنڈ کے اس کیک کے لیے ایک کپ کریم کافی ہے دو پاؤنڈ کا کیک بنانے کے لیے ایک کپ کریم کافی ہے اگر آپ کیک زیادہ بنانا چاہتے ہیں زیادہ کیک ہیں آپ کے پاس یا پھر آپ کیک کی زیادہ ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیڑھ کپ لے لیں اگر کیک زیادہ ہیں تو پھر آپ ڈبل کر لیں اگر صرف ڈیزائننگ آپ نے تھوڑی زیادہ کرنی ہے تو آپ ڈیڑھ کپ کریم لے لیں کریم ہماری بیٹ ہو چکی ہے اب اس طرح سے ایک کولا میں نے اس طرح سے لے لیا ہے برف جمانے والا یہ کولا ہے اس کو میں نے اس طرح سے الٹا رکھا ہے اور کیک والا جو باہر سے گتہ ملتا ہے اس طرح سے میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور یہ ہمارا سٹینڈ کا کام کرے گا گھومانے میں یہ بلکل اسی طرح گھومتا ہے اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس طرح سے جگار لگا کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اب میں ڈالو ہوں اس کے اوپر شگر سیرپ دو چمچ چینی لے کے میں نے اس طرح سے پانی میں مکس کر دی تھی اور اس کو اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر کریم لگائیں گے اس طرح سے پہلے کافی سری کریم اس کے اوپر رکھیں موٹی تا اس کی لگا دینی ہے اور سپیچولر سے اس کو ٹھیک کر دینا ہے اگر آپ کے پاس سپیچولر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو چھوری سے بھی صحیح کر سکتے ہیں اس طرح سے رفلی سی موٹی سی تیار لگا دینی ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اوپر دوسری تیار رکھنی ہے کیک کی تو اوپر والے کو ہم فینشنگ دیں گے اب رکھتے ہیں اس کے اوپر دوسری تیار اس کے اوپر بھی ہم شگر سیرپ لگا دیں گے اس سے ہمارا کیک بہت سافٹ ہو جاتا ہے اور ہم نے اس میں پہلے جینی اتنی زیادہ یوز نہیں کی ہوتی ہے کیونکہ ہماری کریم بھی میٹھی ہوتی ہے تو بعد میں ہم اس کے اوپر تھوڑا سیرپ لگا دیتے ہیں اب اس کے اوپر دوبارہ سے کریم رکھیں گے اور اس طرح سے سپیچولر سے میں اس کو ٹھیک کر لوں گی اس طرح سے سپیچولر کو گھوماتے ہوئے اس کی سائیڈوں پہ بھی لگا لینی ہے دیکھنے میں یہ مشکل لگ رہا ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے آسانی سے بن جاتا ہے یہ کیک اس کو اس طرح سے گھوماتی جاؤں گی میں اور اس کریم کو ساری کو سیٹ کر لوں گی کوشش کریں کہ کریم تھنڈی ہو اسی لئے میں نے اس کو برف کے اوپر رکھ کے بیٹ کیا ہے اور آپ بھی اسی طرح کریں اگر سردیاں ہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں بیٹ لیکن اگر گرمی کا موسم ہے تو آپ اس کو برف کے اوپر رکھ کے ہی بیٹ کریں گے جتنی تھنڈی کریم ہوگی اتنی جلدی سیٹ ہو جائے گی یہ اب اس طرح سے گھوماتے ہوئے اس کو ہم فینشنگ دے لیں گے اس طرح سے باہر سے اندر کی طرف اس طرح سے لے کے جائیں گے اس کو اور یہ بہت آسانی سے نیٹ ہو جائے گا اب ہم اس کی ڈیکوریشن کر لیتے ہیں جو باقی کی بچی ہوئی کریم ہے اس کے اندر میں فوڈ کلر ایڈ کروں گی میں نے اس کے اندر ییلو فوڈ کلر ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو ڈیفرنٹ کلرز بھی دے سکتے ہیں ایک سے زیادہ کلرز بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو سنگل کلر دے رہی ہوں اب اس طرح سے ایک پائپنگ بیگ لیا ہے اور گلاس کے اندر اس کو رکھ کے اس طرح سے اس کی کون بنا لوں گی اور پھر اس طرح سے ایک نوزل لے کے اس کے اندر لگا دوں گی اور اس کو آگے سے کٹ ٹر لوں گی پھر ایسے اس کے اندر کریم ڈال کے اس طرح سے اس کو دباؤں گی تو یہ کریم ساری اس کے اندر چلی جائے گی اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے تو آپ کوئی کوئی سا بھی شاپر یوز کر سکتے ہیں اس کے کونے سے بھی ایسے بن سکتا ہے اب ہم اس کی ڈیکوریشن کر لیتے ہیں اس طرح سے دیکھیں کتنی زبردست اس کی ڈیزائننگ ہو رہی ہے اگر ہم یہی کیک بیکری سے لینے جائیں تو ہمیں بہت مہنگا ملتا ہے لیکن اگر ہم گھر پہ بنا لیں تو ہمارے اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے اور ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے کسی پیارے کے لیے خود کیک محنت سے بنایا ہے کیک کی ڈیکوریشن ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر کچھ لکھنا چاہے تو لکھ لیتے ہیں یہ بردے کیک ہے اس لئے اس کے اوپر میں ہیپی بردے لکھ دوں گی تو سپیس اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے اس لئے میں ایچ بی ڈی ہی لکھ دوں گی اس کے اوپر اب میں نے اس کی نوزل چینج کر لیے دیکھیں کم ٹائم میں کتنی آسانی سے ہمارا بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کا کیک ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی زبردست لکھ آ رہی ہے اس کی آپ کو یہ کیسا لگا ہے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے کا ویڈیو پسندہ یہ تو لائک کر دیں چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اسی کے ساتھ پروین کے پکوان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ